دخابات کی سرگرمیات تیز ہو چکی ہیں آروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر امیدواروں کی سندھ ہائی کورٹ پر قائم الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں پر سمات جاری ہے آج تیسرے روز بھی بینچ سمات کر رہا ہے اب تک پچاس سے زائد درخواستوں پر سمات ہو چکی ہے تیس امیدواروں کے کاغذات منظور جبکہ بیس پر متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت قرائی سے جو اس وقت سندھ ہائی کورٹ پر موجود ہیں شوکت آگاہ کیجئے گا کتنے امیدوار ہیں جن کی منظور ہو چکی ہیں اپیلیں اور سمات اس وقت جاری ہے کیا دیگر تفصیلات ہیں دیکھیں آج تیسرا روز یہ تمام اپیلوں پر جو ہے سمات جاری ہے بہت ساری ایسی اپیلیں ہیں جن پر نوٹسز جاری ہو چکے ہیں آج اس وقت تک صبح کوئی جب سمات ہوئی تھی کیونکہ سنیچر کے روز ہے اور سنیچر کے روز ہائی کورٹ کے اندر سمات نہیں ہوتی لیکن اسپیشلی الیکشن تربینل جو ہے وہ اپنے کیسل چلا رہا ہے اب تک کوئی پچاس کے قریب درخواستوں پر اپیلوں پر سمات ہو چکی ہے جس میں سے تیس اپیلیں الاؤ ہو چکی ہیں باقی بیس اپیلوں پر مطالقہ حکام کو الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں تقریباً ان تین دنوں کے اندر کوئی دو سو چھا سٹھ اپیلیں دائر کی گئی تھی جس میں سے اب تک ڈیڑھ سو اپیلوں پر سمات ہوئی ہے اس میں سے کوئی سو کے قریب ایسے درخواستیں اور اپیلیں ہیں جن کو عدالت نے الاؤ کیا ہے اجازت دے دی ہے تمام امیدواروں کو کہ وہ اپنے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ان میں سے بیشتر ایسے امیدوار ہیں جن کا طالب تحریک انصاف سے ہے اور آج امکیوم لندن کے کچھ رینما تھے ان کے بھی نامینیشن پیپر مصرد ہوئے تھے ان کی بھی آج سمات ہوئی ہے ان پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں ابھی مزید دن ہیں دس تاریخ تک یہ الیکشن ٹیبینل اپیلیں چلائیں گے ان اپیلوں پر فیصلہ کریں گے اس کے بعد ایک اور چانس ہوتا ہے اگر کسی کی کوئی اعتراض ہے ہائی کورٹ کے اندر جو قائم ٹیبینل سے مہت شکریہ شوکت کو رائی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے